ایک بکری نے باگ کے بچے کو ساتھ سال تک کیسے پالا؟ آئیے آپ کو یہ پوری کہانی بتاتے ہیں یہ کہانی ہے گنے جنگل کی جہاں بکری اپنے دو بچوں کے ساتھ جنگل میں رہتی تھی اور وہیں اس جنگل میں کہیں سے باغ آ جاتا ہے اور سارے جانور اس سے ڈر کر رہتے ہیں اور وہیں دوسری طرف بکری اپنے بچوں کو بتاتی ہے بچوں میں تمہارے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں تو اپنا خیال رکھنا اور گفا میں ہی رہنا اور ایسا کہہ کر بکری ڈرتے ڈرتے کھانا لینے جنگل چلی جاتی ہے اور بکری جب جنگل سے باپس آتی ہے تو گفا کا نظارہ دیکھ کر بکری کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے بکری دیکھتی ہے مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا باغ نے دونوں بچوں کو بری طریقے سے زخمی کر دیا تھا پھر بکری رو رو کر کہتی ہے اے بھگوان جب باغ میرے بچے کو مار رہا تھا تو بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے پر کسی کے جانے سے کسی کی زندگی تو نہیں رکھتی اور ایک دن کیا ہوا بکری اپنا کھانا دھونڈنے کے لیے جنگل میں چلے ہی جا رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے اچانک سے بارش ہو گئی اور پیڑ کی جڑ میں باغ کا چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا اسے دیکھ کر بکری من ہی من سوچتی ہے یہ تو باغ کا بچہ ہے بڑا ہو کر یہ بھی خونخار بنے گا اور سب کے بچوں کو کھاتا پھرے گا بکری یہ بات من میں سوچ کے چلی گئی لیکن اس کے من میں دیا آ رہی تھی تب ہی تھوڑی آگے جا کر رکھ کر سوچتی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اتنی تیز بارش ہے اور وہ اکیلا ہے اتنا سوچتے ہی بکری باغ کے بچے کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنا دودھ پلانے لگتی ہے اور باغ کے بچے کو اپنے گلے لگا کر کہتی ہے ہے بھگوان آج میں یہ کیا انرد کرنے جا رہی تھی کسی اور کا گصہ میں اس بچے پر نکال رہی تھی بھگری باغ کے بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہے اس کا اچھے سے پالن پوشن کرتی ہے اور باغ کا بچہ بھی بھگری کو اپنی ماں سمجھنے لگتا ہے سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اب بھگری کو بھی اس کے دو بچے ہوتے ہیں لیکن باغ کے بچے کو لے کر کے ابھی بھی بھگری کے من میں کچھ شنکہ تھی اب ایسے ہی ساتھ سال بیچ چکے تھے باغ کا بچہ بھی کافی بڑا ہو چکا تھا باغ کو دیکھ کر بکری من ہی من سوچتی ہے باغ تو کافی بڑا ہو چکا ہے کیا میں اس پہ بزواس کر سکتی ہوں اگر ماں کی نظر سے دیکھوں تو میں نے اسے اپنے بچی کی طرح پالا ہے باغ جیسے بکری کو اپنی ماں سمجھتا تھا ویسے ہی بکری کے بچوں کو اپنا بھائی وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور ان کی رکشہ کرتا تھا ایسے ہی ایک دن بکری اپنا کھانا کھانے میں بیست تھی تب ہی پیچھے سے ایک دوسرا خونخار باغ آ جاتا ہے بکری کو دیکھ کر خونخار باغ حملہ کرنے کو ہوتا ہے تب ہی اس کا بیٹا باغ وہاں آ جاتا ہے رک جاؤ باغ خبردار اگر تم نے میری ماں پر حملہ کیا تو یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا ارے چھپ کر باغ بھول گیا کہ ہم کیا ہیں اور یہ بکری تیری ماں کیسے ہو سکتی ہے اور چل یہ پیار ویار چھوڑ ہم دونوں ہی اس بکری کا مزہ لیتے ہیں اور خونخار باغ باغ کی بات کو نظر انداز کرتا ہے کہ وہ خونخار باغ کو اتنا مارتا ہے کہ خونخار باغ گھائل ہو کر بھاگا چلا جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر بکری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں سات سالوں سے جو اس کے دل میں ڈر تھا وہ چلا جاتا ہے بکری باغ کو گلے لگا کر خوشی سے رو پڑتی ہے اور سب مل کر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں کیونکہ ماں کی ممتہ کے سامنے بڑے بڑے جھک جاتے ہیں